عوض باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیادی طور پر کسی بھی لیگل پروسس کو یا کسی بھی لیگل لائیابلٹی کو سرانجام دینے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک شخص یا تو وہ خود کام یا لائیابلٹی کو سرانجام دے یا اگر وہ خود سرانجام نہیں دے سکتا تو وہ کسی دوسرے شخص کو اختیار دے دے کہ وہ اس کے بحاف پر اس لیگل پروسس کو یا اس لیگل لائیابلٹی کو سرانجام دے اب ایسی صورتحال جو ہے وہ پار فٹرنی جو ہے چونکہ خود نہیں وہ کر رہا ہے ایک لیگل پروسس یا لیگل لائیابلٹی کو پرفارم تو وہ دوسرے شخص کو پار آف اٹرنی دے رہا ہے اور جو پار آف اٹرنی دے رہا ہے وہ بنیادی طور پر مختار کنیندہ جس کو پرنسپل کہا جاتا ہے اور جس شخص کو یہ اختیار دیا جاتا ہے وہ اٹرنی ہوتا ہے اب پرنسپل یعنی اختیار دینے والا اپنے اٹرنی کو نہ صرف مقدمے کی پیروی بلکہ اس کسی بھی مقدمے کے راضی نامے یا اس کے تصویے کا بھی اختیار دے سکتا ہے جس کے تحت اٹرنی دوران دعویٰ جملہ جتنے بھی امور ہیں وہ اپنے اعتبار سے اس لیگل پروسسس کو یا لیگل لائیویلٹی کو پرفارم کرتا ہے اور جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ پار آف اٹرنی دے دیا گیا اٹرنی کو تو ایسی صورت میں اٹرنی کی بحاف پہ اٹرنی کی طرف سے کیا گیا ہر عمل جو ہے وہ پرنسپل کے بحاف پہ کیا جانے والا جو عمل ہے وہی سمجھا جائے گا یاد رکھے گا یہی سمجھا جاتا ہے کہ جیسے پرنسپل نے وہ کام بزاتے خود سر انجام دیا ہے اس لیگل پروسسس کو خود پرفارم کیا ہے یا اس لیگل لائیویلٹی کو خود ہی اس پرنسپل نے جس نے پار آف اٹرنی دی ہے اس نے خود ہی پرفارم کیا ہے ایک سیور پریکٹیشنر کے طور پہ ہم آئے روز پار آف اٹرنی اس کا جائزہ لیتے ہیں اب اس میں دو صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں ایک صورتحال ہے جنرل پار آف اٹرنی جنرل پار آف اٹرنی میں بنیادی طور پر وہ تمام جو جو عمور ایک ڈیڈ کی اندر پار آف اٹرنی کی ڈیڈ میں درج کیے جا سکتے ہیں وہ ان تمام جملہ عمور کے حوالے سے اس کو اٹرنی دے دی جاتی ہے پرنسپل کی طرف سے اور اس کا ہر عمل جو ہے وہ پرنسپل کے اوپر اسی طرح بائنڈنگ ہوگا جس طرح سے بزاتے خود اس نے اس لیگل پروسس کو یا اس لیگل لائیبلیٹی کو پرفار آف اٹرنی میں صرف اسی مخصوص اسی سپیسیفک کام کو اسی سپیسیفک پروسس کو اسی سپیسیفک لائیبلیٹی کو سر انجام دے سکتا ہے ایک اٹرنی جس کی سراخت جو ہے جس کی وضاخت اس پار آف اٹرنی کی ڈیڈ میں پرنسپل نے پار آف اٹرنی دیتے ہوئے کی ہے یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ کسی دوسرے شخص کو دیا گیا احتار یعنی پار آف اٹرنی خواہ وہ سپیشل پار آف اٹرنی ہے یا جنرل پار آف اٹرنی ہے دونوں صورتوں میں پار آف اٹرنی کا تحریری شکل میں ہونا لازمی ہے یاد رکھئے گا صاحب کہ پار آف اٹرنی کبھی بھی پرنسپل کی طرف سے اپنی آف اٹرنی کو اورل پار آف اٹرنی نہیں دیا جا سکتا لازمی طور پر تحریری شکل میں ہونا چاہیے زبانی طور پر کبھی بھی پار آف اٹرنی جو ہے وہ تفویز نہیں کی جا سکتی ہے البتہ اگر وہ دستاویز یعنی پار آف اٹرنی کی ڈیڈ میں کسی ایموبل پروپرٹی کو فروحت کرنے یا موٹ گیج کرنے کا اختیار دیا گیا ہو تو پھر آپ کو پتا ہے کہ اس ڈاکومنٹ کو انڈر سیکشن سیونٹین ریجسٹیشن ایکٹ انیس سو آٹھ ریجسٹرڈ ہونا منڈیٹری ہے اور اس کے بغیر اس کی جو لیگل ویلیو ہے وہ زیرو بٹا زیرو ہے اس کے بعد جب ایموبل پروپرٹی کی جملہ جو لیگل پروسیس ہے لائیبیلٹیز کو پار آف اٹرنی کے صورت میں شفٹ کیا جا رہا ہے تو جنرل پار آف اٹرنی میں جائدات کے بیہ کرنے یا کسی طرح سے منتقل کرنے حتیٰ کہ کسی صورت میں کوئی مارڈ گیج کرنے کا اختیار شامل ہے تو یہ جو پار آف اٹرنی کی ڈیڈ ہے ہر صوبے کے اندر مختلف جو قیمت کے سٹیم پر ہے ان کے اوپر تحریر ہوتی ہے اب صوبہ پنجاب کے اندر جنرل پار آف اٹرنی یا ہمارے ہاں جو پار آف اٹرنی کا رکھا گیا ہے سٹیم کی قیمت وہ ایک ہزار روپے آئے اور سندھ کے اندر پانچ سو روپے آئے صوبہ بلوچستان میں تین ہزار روپے آئے اور پشتے جنہوں کے پی کے سے ایک دوست بتا رہے تھے کہ پار آف اٹرنی کی جو پرائس ہے جو قیمت رکھی گئی ہے صوبہ کے پی کے میں وہ سات سو پچاس روپے تک ہے جبکہ اسلام آباد جو فیڈرل ایریا ہے اس میں پچیس روپے ہے یاد رکھے گا اس کے علاوہ پچیس روپے ہے اور اس پر چار روپے کا نوٹری ٹکٹ جو ہے وہ چسپہ خرنابی اسلام آباد میں ضروری سمجھ جاتا ہے یہ ہے جنرل پار آف اٹرنی کی سٹیم پیپر کی قیمت کی حد تک اس کے بعد اگر پار آف اٹرنی کسی عدالت میں سپیشل پار آف اٹرنی کی صورت میں کسی لیگل پروسس یا لیگل لائیابلٹی یا مخصوص کام سپیسیفکلی ایک مخصوص کام کے لیے مثلا کسی زیر سامات مقدمے کی پیروی سے متعلق ہو پار آف اٹرنی ہے تو صوبہ پنجاب کی حد تک اس کی سٹیم پیپر کی قیمت ایک ہزار روپے ہے صوبہ سندھ کی اندر دو سو روپے ہے صوبہ بلوچستان میں سپیشل پار آف اٹرنی کے لیے ایک ہزار روپے اور صوبہ سرحد میں دس سو روپے ہے یعنی سٹیم پیپر کی قیمت جس کی تصدیق اور نوٹ ری پبلک سے یا اسی عدالت میں کروائی جائے گی جس عدالت میں وہ مقدمہ چل رہا ہے اور اگر پار آف اٹرنی نوٹ ری پبلک یا مجسٹریٹ سے تصدیق کروانا مقصود ہو تو اس پر چار روپے کا نوٹ ری پبلک جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ نوٹ ٹرائز کیا جائے ایک اچھا روپے کی ٹکٹ لگا کے اور اس پر بقاعدہ طور پر وہ اس کی تصدیق کی جائے گی اب صحیح بات اس طرح سے ہے کہ پار آف اٹرنی خواہ جنرل نیچر کا ہے یا سپیشل نیچر کا ہے سپیشل پار آف اٹرنی ہے یا جنرل ہے دونوں صورتوں میں اس کو پریزمشن آف ٹھوٹ کا درجہ حاصل ہے پاکستانی ایڈمنیسٹریشن آف جسٹس سسٹم کے اندر قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور آرٹیکل نائنٹی فائف کے تحت ایسی دستاویس جس کو پار آف اٹرنی کے طور پر تحریر کر لیا گیا ہو اور وہ کسی نوٹری پبلک جو ہے عدالت کسی جیج منجسٹریٹ کسی سفارت خانے یا کسی کانسلیٹ یا وفاقی یا سبائی حکومت کے مقرر کردہ نمائندے سے تصدیق شدہ ہے تو اس کو پریزمشن آف ٹھوٹ کا درجہ حاصل ہوگا اس کی ایویڈنشری ویلیو جو ہے وہ پریزمشن آف ٹھوٹ کے برابر اس کو سمجھا جائے گا کہ یہ سچا ڈاکومنٹ ہے اب جہاں تک پار آف اٹرنی کی فرمیلٹیز کو دیکھیں نا لیگل اس کی انگریڈینٹس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہر پاکستانی شہری جو آگل بالک ہو لاؤ آف کانٹریکٹ ڈھارہ سو ستر کے تحت موحدہ کرنے کا مجاس ہو چاہے ملک میں یا ملک سے باہر رہائش بذیر ہو وہ ہر اس شخص کو پار آف اٹرنی دے سکتا ہے جو خود کانٹریکٹ کرنے کا احل ہو یعنی قانون کی نظر میں آقل اور بالک ہو کیونکہ پار آف اٹرنی کی جو لیگل ویلیو ہے وہ پہلے بھی ہم نے آرٹیکل نائنٹی فائیو قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور کے حوالے سے بات کیے کہ اس کے جو بیسک فارمیلٹی ہے وہ یہی ہے لیگل حصیت میں ایک معاہدہ کیسی ہے تاہم اگر یہ پار آف اٹرنی ملک سے باہر دیا گیا ہے تو اس ملک میں واقعہ پاکستانی سفارت خانہ یا کانسلیٹ جس کو بھی وفاقی حکومت نے امپاور کیا ہے مجاز کیا ہے وہ اس کی تصدیق کر دے گا اور اگر پار آف اٹرنی میں کسی جائدات کے کسی حق کو منتقل کرنے کا پار آف اٹرنی بھی دی جا رہی ہے تو پھر اس کو مطلقہ کونسلیٹ سے یا امبیسیس سے اٹسٹ ہونے کے بعد پاکستان کے اندر واقعہ جو ریجسٹرار آفیس ہے لینڈ ریوینیو کا ہے اگر یا موبل پروپورٹی کسی گاڑی کے حوالے سے ہے تو ایک سائز ڈپارٹمنٹ ہے یعنی مطلقہ جو بھی ریجسٹرار ہے جس کے پاس اس جائدات کا باقاعدہ ریجسٹر موجود ہے اس کا امپاور ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے اس ریجسٹرار کے پاس اس پار آف اٹرنی کی وصولی کے چار ماہ کے اندر اندر ریجسٹریشن ایکٹ انیس سو آٹھ کے تحت ریجسٹر کروانا اس پار آف اٹرنی کو جو کسی بھی جائدات کے کسی حق کو منتقل کرنے سے متعلق ہے یہ مانڈریٹری ہے ادروائز اس کو بڑے جرمانی کے ساتھ ریجسٹرٹ کروانا پڑے گا اس پہ ہیوی فائنڈ کیا جائے گا اس کے بعد صاحب بات چل نکلتی ہے سپیشل پار آف اٹرنی جو ہم پیروی مقدمے کی بات کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے صاحب کہ کوڈ آف سیول پروسیجر انیس سو آٹھ آرڈر تین رول ایک دو تین اور رول چھے کے تحت آپ کو پتہ ہے کہ سیول سوٹس کی پیروی جو ہے وہ بزریہ سپیشل پار آف اٹرنی بھی ہو سکتی ہے بزریہ مختار بھی ہو سکتی ہے اب آرڈر تری رول ون کہتا ہے کہ عدالت میں حاضری دینا درخواست دینا یا کاروائی دعویٰ کے سلسلے میں کوئی قدم اٹھانا بشرتے کے خود قانون میں اس کے خلاف کوئی سراحت کوئی قدگنہ لگائی گئی ہو بزریہ پار فٹرنی جو ہے سپیشل پار فٹرنی دیا جا سکتا ہے اس کے بعد آرڈر تین رول ٹو کیا کہتا ہے کہ دیوانی مقدمے میں اٹرنی ہر وہ عمل کر سکتا ہے جو کہ پارٹی ٹو سوٹ خود کر سکتا تھا یعنی آرڈر تھری رول ون رول ٹو رول تھری اور رول سکس جو ہے پار فٹرنی کو اجازت دیتا ہے سپیشل پار فٹرنی کے ذریعے کسی بیسی والسوٹ کا حصہ بننے کی اور وہ اس طرح سے ہی عمل کرے گا بزریہ اس مختار نامیں کے جس طرح سے وہ بزاتے خود وہ پرنسپل ہی اس کو دینے والا ہی وہ لیگل پروسس یا لیگل لائیبلٹی کو پرفار کر رہا ہے آرڈر سی رول سی کہتا ہے کہ ایک اٹرنی کے اوپر جوڈیشل سمن یا نوٹس کی تعمیل اسی طرح سمجھی جائے گی جس طرح سے خود فریقے مقدمات جس نے وہ سپیشل پار آف اٹرنی اس اٹرنی کو دی ہے جیسے وہ تعمیل اس کے اوپر کروائی گئی ہے اس کے بعد آرڈر رول سکس کہتا ہے کہ ان تمام امور کی انجام دہی کے لیے کوئی عدالت اس وقت تک کسی کو اٹرنی تسلیم نہیں کرے گی جب تک کہ اس کے پاس ریٹن فارم میں سپیشل پار آف اٹرنی موجود نہ ہو بات وہیں پہ آرکتی ہے کہ کبھی بھی جو پار آف اٹرنی ہے وہ زبانی طور پر تفویز نہیں کی جا سکتی اس کا ریٹن ہونا ضروری ہے خواہ وہ جنرل پار آف اٹرنی ہے صاحب یا سپیشل پار آف اٹرنی ہے بات تھوڑی سی حاگے چلتی ہیں کہ اور بات جا رکھتی ہے سیول اینڈ کریمنل لائیبیلٹی اف پرنسپل اینڈ اٹرنی یعنی اختار دینے والا پار آف اٹرنی دینے والا اور جس کو دیا گیا ہے جو مختار بنایا گیا ہے ان کی سیول اینڈ کریمنل لائیبیلٹی اگر ہم بات کریں تو جہاں تک معاملہ ہے سیول لائیبیلٹی آف پرنسپل کی مختار جو دینے والا ہے اختیار دہندہ جو ہے اس کی سیول لائیبیلٹی کے حوالے سے یاد رکھے گا کہ اگر مختار نامے میں دیئے گئے امور کی انجام دہی کے دوران کسی تیسرے فریق کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اختیار دہندہ جو پرنسپل ہے وہ اس نقصان کا ذمہ دار ہوگا کیونکہ اس پروسس کی اس پار فٹرنی میں اجازت دی گئی تھی جس کی وجہ سے کسی تیسرے فریق کو نقصان ہو گیا ہے اب سیول لائیبیلٹی کس کی کریئٹ ہو گئی ہے وہ پار آف اٹرنی دینے والی کیونکہ اس نے اٹرنی کو پار دی ہے تو اس نے وہ کام کیا ہے اور اس تیسری پارٹی کو اس کا نقصان ہو گیا ہے اور لائیبیلٹی پرنسپل پہ چلی جاتی ہے اور اگر کوئی اٹرنی جانتے ہوئے بھی کہ اس کا پار آف اٹرنی منسوخ ہو چکا ہے ابتال ہو چکا ہے یا کسی دیگر وجہ سے مثلا پرنسپل جو ہے جو اختیار دہندہ ہے وہ دیوالیا ہو گیا ہے یا یونیٹک ہو گیا ہے یا وہ مر گیا ہے مر بھی گیا ہے تو ریووک ہو گیا ہے پاگل ہو گیا پرنسپل پار آف اٹرنی دینے کے بعد تو وہ منسوخ ہو گیا دیوالیا ہو گیا منسوخ ہو گیا یعنی یہ بات جانتے ہوئے بھی اٹرنی کہ یہ پار آف اٹرنی کسی صورت بھی منسوخ ہو چکا ہے تو وہ اٹرنی تمام معاہدجات یا نقصانات جو بھی اس کے کنڈکٹ کی وجہ سے ہونے ہیں وہ ذاتی طور پر ذمہ دار ہوگا کیونکہ اس کو دیکھنا چاہیے تھا کہ جب پار آف اٹرنی دینے والا پاگل ہو گیا ہے دیوالیا ہو گیا یا مر گیا ہے تو اس کا پار آف اٹرنی تو ختم ہو گیا ہے اب وہ کوئی ایسا کنڈکٹ کر رہا ہے کوئی ایسا لیگل پروسس کر رہا ہے کوئی ایسا کام کرنے جا رہا ہے جس کی وجہ سے تیسرے فریق کوئی نقصان ہوا ہے تو پھر وہ پرنسپل کی لائیبلیٹی نہیں ہے پھر یہ اٹرنی کی لائیبلیٹی ہے البتہ اگر وہ نیک نیتی سے کوئی معاہدہ کرتا ہے کوئی کام کرتا ہے جس کا تیسرے فریق کو علم نہیں تو پھر ایسی صورت میں اٹرنی جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوگا تاہم جو تھرڈ پارٹی ہے اگر پار اف اٹرنی کی منصوحی کے بارے میں باخبر تھا یا اس کے علم میں تھا تو پھر ایسی صورت میں اٹرنی نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوگا بلکہ پرنسیپل ہی ذمہ دار ہوگا کیونکہ تیسرے فریق کو نیک نیتی سے وہ اٹرنی کوئی کام تو کر رہا ہے معاہدہ کر رہا ہے جس کا تیسری پارٹی کو اس کا علم نہیں ہے تو ایسی صورت میں اٹرنی ذمہ دار نہیں ہے اور اگر تھرڈ پارٹی جس کا نقصان ہوا ہے وہ مختار نامے کی منصوحی کے بارے میں جانتا تھا تو ایسی صورت میں جس کا نقصان ہوا ہے کیونین ٹیمٹر ہے معاملہ مشتری ہو شعار باش جب تم وعدہ کر رہے ہو تم باخبر ہو تو پھر اٹمین کہ تم خود بھی تمہارے اندر بھی کوئی معاملہ تھا مہلا فائٹ چھپی تھی اب اس حوالے سے قانون کہتا ہے کہ ایسا جو کنڈکٹ ہو گیا ہے نیک نیتی کے ساتھ تو پھر جو لائیابلٹی ہوگی وہ صاحب لائیابلٹی چلی جائے گی پرنسپل کی طرف آگے بعد تھوڑی سی چلتی ہے کریمینل لائیابلٹی کی حوالے سے پرنسپل اپنے آٹرنی کے کسی قسم کا بھی اگر فوجداری کو جرم کر دیتا ہے آٹرنی اس پرپورٹی یا اس کنڈکٹ سے متلقہ اس لیگل لائیابلٹی سے متلقہ یا اس لیگل پروسس سے متلقہ جس کے حوالے سے اس کو پار آٹرنی دی گئی ہے تو پرنسپل اس کی کریمینل لائیابلٹی کے اندر فال نہیں کرے گا یعنی آٹرنی کے فوجداری جرم کی ارتقاب کا وہ ذمہ دار نہیں ہے پرنسپل اور جہاں تک آٹرنی کی کریمینل لائیابلٹی کا تعلق ہے نا اگر آٹرنی کسی ایسے عمر میں جس کے متعلق اسے اجازت دی گئی ہے یا کسی جائداد جو اس کو پار آف آٹرنی کے تحت سپرد کی گئی ہے وہ بدنیتی کا مرتقی بہتا ہے تو پھر اس کے خلاف کریمینل لائیابلٹی فال کر جاتی ہے جناب اور موت جو پار آف آٹرنی ہے اس کا اجتہار دینا بھی اسی بحاف پہ وہ دے گا اس کے بعد سپیشل پار آف آٹرنی جس مقصد کے لیے دیا گیا ہے یا یا جس کام کے لیے پار آف آٹرنی دی گئی ہے جب وہ کام وہ مقصد پورا ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے وہ مقصد تو پھر وہ پار آف آٹرنی بزات خود ختم ہو جاتا ہے ان میں سے ایک کی موت کی صورت میں دوسرا شریک آدمی پار آف آٹرنی استعمال نہیں کر سکتا یا آٹرنی کی کسی ایسی لائیابلٹی یا آٹرنی کی کسی ایسی چارج سے جس کی بنا پر وہ پار آف آٹرنی میں دیا گیا جو اس کو کام ہے جو لیگل پروسس یا لیگل لائیابلٹی اس کو دی گئی ہے وہ اپنی کسی دوسری چارج کی وجہ سے اپنی کسی لیگل تو پھر بھی وہ ریوک ہو جاتا ہے منصور ہو جاتا ہے یا وہ ایجینٹ اس کے لئے مزید کام نہیں کر سکتا ہے مثلا کیونکہ پرنسپل کی موت ہو گئی ہے یا وہ پاگل ہو گیا ہے یا وہ دیوالیہ ہو گیا ہے تو پھر بھی حضور کیا ہوگا ایسی صورت میں ایسی صورت میں کیا یاد رکھئے گا کہ غیر ریجسٹر شدہ مختار نامہ بابت کوئی حق حقوق کسی جائزات کی منتقلی کے سیکشن سیونٹین ریجسٹریشن ایکٹ انیس سو آٹھ واسع کر دیتا ہے کہ اگر ریجسٹر نہیں نہ کروایا ساہی تو قانونی حصیت زیرو بٹا زیرو ہوگی اس بات کو دو ہزار سترہ وائی الار پیج وان تھری ایٹ جو ہے وہ ڈسکس کر دیتی ہے اس کے بعد یاد رکھے گا کہ جب ایک اٹرنی کو پار اف اٹرنی دے دی گئی ہے تو پھر وہ پرنسپل کی اجازت کے بغیر اپنے کسی قریبی رشتہ دار اپنی بیٹے اپنی بیوی اپنے بائی کو پراپرٹی فروخت نہیں کر سکتا ہے جہا اگر اس نے کرنی ہے اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو اس کی باقاعدہ اجازت لینی ہوگی اس مختار دہندہ کی طرف سے اس بات کو دو ہزار نو اس سی ام آر پیج ڈبل وان فور دو ہزار سولہ سی ایل سی پیج ڈبل ایٹ سی دو ہزار سولہ وائی اللہ اور پیج سی سی وان میں ڈسکس کیا گیا تھا اور ایک بات ذہن میں رکھے گا کہ اٹرنی صرف وہی لیگل پراسس یا لیگل لائیویلیٹیز کو پرفارم کر سکتا ہے جو پار اف اٹرنی میں اس کو دی گئی ہے اگر کوئی ایسا لیگل پراسس یا کوئی ایسی لیگل لائیویلیٹی جو صاحب نہیں ہے نا پار اف اٹرنی میں لکھی ہوئی وہ نہیں پرفارم کر سکتا اس بات کو دو ہزار نو سی ایل سی پیج ٹونٹی تری دو ہزار سولہ سی ایل سی پیج ایٹ ڈبل فور دو ہزار سترہ وائی ال آر پیج وان سک سی سی میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا اب بات اس طرح سے ہے کہ جو پار فٹرنی ڈیڈ ہے اس کے جو زمانات ہیں وہ ایک اٹرنی کو بانڈ کر دیتے ہیں بانڈ دیتے ہیں اس کو کہ تم اس ڈیڈ کی زمانات سے باہر نہیں جا سکتے ہو اس بات کو دو ہزار سولہ سی پیج ڈو فور ایٹ ڈسکس کر دیتی ہے اس کے بعد پرنسپل پار فٹرنی دینے والا ہمیشہ وہی اختیارات آگے اٹرنی کو دے سکتا ہے پاور آف اٹرنی کے ذریعے جو اختیارات خود اس کے پاس موجود تھے اگر وہ کوئی ایسا اختیار آگے دیتا ہے جو اس کے پاس بھی نہیں تھا تو پھر ایسا پار آف اٹرنی غیر قانونی ہے اور اس پار آف اٹرنی کی بنا پر کوئی بھی لیگل پروسیس یا لیگل لائی بلیٹی جو برفان کی گئی ہے وہ وائیڈ ہے کان ادم ہے اس بات کو دو ہزار دو ایم ایل ڈی پیش سری ڈبل ٹو ڈسکس کر دیتی ہے اس کے بعد سیکشن دو سو ایک کانٹریک ٹھارہ سو ستر کی اگر ہم بات کریں تو یہ بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ اگر پرنسپل فوت ہو جاتا ہے تو پار فٹرنی منصور تصور کیا جائے گا اس بات کو دو ہزار سترہ وائی اللہ پیچ وان تری ایٹ ڈسکس کر دیتا ہے یاد رکھی گا سیکشن وان ایٹی سکس کانٹریکٹ ایکٹ اٹھارہ سو ستر یہ بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ پار فٹرنی ڈیڈ کے اندر جو لکھے جانے والے ذمنات ہیں جو دی جانے والی پار ہے جو تحریر کی گئی ہے اس کو سختی سے دیکھا جائے گا اگر کوئی پار دی نہیں گئی ہے اور اس کے لئے لیگل پراسس کر دیا گیا ہے یا لیگل لائیابلٹی کو پرفارم کیا گیا ہے تو وقال ادم ہے مقابل منصوب ہے اس حوالے سے دو ہزار سترہ وائی اللہ اور پیج وان سکسٹی ایٹ اور نوٹ ہے ٹو تری فور جو اس بات کی انٹرپیٹیشن کر دیتی ہے اس کے بعد سکشن فور جسٹیشن ایکٹ انیس سو آٹھ اور سکشن سیونٹین سٹیمپ ایکٹ واضح کر دیتا ہے کہ اگر پاور آف اٹرنی کو ریجسٹیشن ایکٹ کے تحت جو مقرر کیا گیا سٹیمپ کی ڈیوٹی ہے اس کے مطابق ریجسٹر نہیں نہ کروایا گیا تو اس کی لیگل ویلیو زیرو بٹا زیرو آئے اس بات کے حوال جیسے دو ہزار سترہ وائل آر نوڈ ٹو ٹری فور اور پیج ہے وان سکس ایٹ جو اس بات کی انٹرپیٹیشن کر رہتی ہے اس کے بات بیرون ملک سے آنے والا اگر باکستان شہری بیرون ملک پہ رہتا ہے اس نے بار فٹرنی دینی ہے سائی تو پھر یاد رکھے گا آرٹیکل نائنٹی فائف قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور اس کو پریزمشن آف ٹرث کے درجے پہ لے کے آتا ہے بار فٹرنی کو اس کے لیے آپ کو سیکشن تھرٹی ٹو اور سیکشن تھرٹی تھری ریجسٹیشن ایکٹ اور سیکشن دو کلاس ٹونٹی ون سٹیمپ ایکٹ دیکھنی پڑتی کہ جس ملک سے پار فٹرنی ایک پرنسپل بجوار آئے وہ اس ملک کے اندر پاکستان کا کوئی سفارت خانہ یا کونسلیٹ یا مجاز افسر جو بیٹھتا ہے اس سے تصدیق اس کی لازمی ہے اور اگر وہ کسی پراپٹی کے انتقال کے مطلقہ حق حقوق دے رہی ہے پار دے رہی ہے تو پھر ریجسٹرار کے پاس بھی اس کو باقاعدہ طور پر ریجسٹرار کیا جائے گا بسورت دیگر اگر یہ کام پراسس نہ پورا کیا گیا تو کیا ہوگا پار فٹرنی زیرو بٹا زیرو ہوگی زیرو بٹا زیرو برابر ہے زیرو آپ مجھ سے زیادہ سمجھ دار میں نالائک آتمی ہوں اس حوالے سے دوہزار سترہ سی ایل سی پیج وان فائی وان نائن کو دیکھ جو اس بات کو بڑے اچھ انداز انٹرپیٹ کر لیتی ہے کانٹیکٹ ٹھٹھار ستر سیکشن دو سو چودہ سیکشن دو سو پندرہ جنرل بار فٹرنی کے لئے ایک فٹرنی کو باؤنڈ کر دیتی ہے کہ جب بھی تم نے کوئی پروپرٹی جس جو کہ تمہارے پاس بار فٹرنی کے ذریعے آئی ہے جب اپنے کسی عزیز کو منتقل کرنی ہے تو پرنسپل سے اجازت لینی اس حوالے سے پی ایل ڈی دو ہزار تین سپریم کورٹ پاکستان پی سکس سیون سکس دو ہزار چار سی ایم آر پی چھ سو انیس پی ایل ڈی انیس سو پچاس سی سپریم کورٹ پی سو پی ایل ڈی دو ہزار آر سپریم کورٹ پی سی ایت نائن جو ہمیں اس حوالے سے کائی لائنز دے دی بعض اوقات پرنسپل زیادہ ہوتے ہیں بس چار بندوں نے مل کے پار افترنی دے دی جنرل پار افترنی تھی یا سپیشل پار افترنی تھی زیادہ لوگ تھے مختار نامہ دینے والوں میں سے اگر ایک آدمی تو وہ مختار نامہ منصوح ہے جتنے مرضی پرنسپل تھے ایک پرنسپل کی ڈیتھ کی صورت میں پورا پار افترنی منصوح اس حوالے سے انیس ستانوے سی ایمار پیج آٹھ سو گیارہ پی ایل دی انیس ایس سپریم کورٹ پائنس سو چپیس پی ایل ڈی ڈبل ون سیون کو ضرور دیکھ گا اب صحیح پار فٹرنی جنل ہے یا سپیشل ہے پار فٹرنی اپنے مدرجات اپنے زمانات کے حساب سے سمجھا اور پڑا جائے گا اس سے بھی آن نہیں وہ اسی ایمبرٹ کے اندر ہی رہے گا اس سے بیانڈ نہیں جا سکتا اس بات کو پی ایل ڈی دو ہزار چار پی شاور آئی کوٹ پیج ڈبل ڈو سکس میں انڈر پیٹ میں کیا گیا تھا اور مختار نامے کے زمانات کو کبھی بھی جب اس کو ثابت کرنے کا معاملہ آجائے نا تو کامس کم پھر کواہ بھی آئیں گے اس حوالے سے اس حوالے سے آپ کو بتا ہے کہ قانون شہادت آرڈر نائنٹین نیٹی فور سکشن آرٹیکل سیونٹین آرٹیکل سیونٹین نائنٹین اگر ہم اگر ہم ان کی سپیرٹ کو دیکھیں اور پاور فٹرنی کو ایسے ڈاکومنٹ دیکھیں تو پاور فٹرنی کے اوپر دس خط اصلی ہیں جیلی ہیں یہ ثابت کرنا بینیفیشری کے اوپر ہے اس نے ثابت کرنا ہے اور کامس کم دو گواہ اس حوالے سے دو ہزار سات سی پیج وان نائن زی رو دو ہزار چار ایم مل ڈی پیج چھ سو بیس جی ہمیں گائیڈ لائنس دیتی اور پی ایل ڈی دو ہزار تین سپریم کوٹ پیج فور نائن فور اس حوالے سے میں بتانا چاہ رہی ہے پرینسپل سٹراکر کے دے دیتی ہے جہاں تک پار آف اٹرنی جنرل پار آف اٹرنی کا تعلق ہے تو اس کی مسدقہ نکل اس کو بھی پریزمپشن آف ٹروت سٹرا ہی حاصل ہے جس طرح اریجنل کو حاصل ہے اس حوالے سے پی ایل دی انیس ستر سپریم کوٹ پیج فور وان فور انیس سو سی سی پیج فیفٹی سی پی پی ایل دی انیس سو ستر لاؤ رائی کوٹ پیج سی سی سکس ہے تو بھئی پیروی مقدمے میں وہ صرف وہی اختیارات کو دیکھا جائے جو پیروی مقدمے میں اس کو اختیارات دیئے گئے ہیں اس بات کو دوہہزر سولہ سی پیج سی سی ایٹ نائن دیس کر دیتا ہے اور دوہہزر سترہ وائی لاؤ پیج وان تھروٹی ایٹ جو وہ ریجسٹریشن کو منڈیٹری کہتا ہے نوٹرائز کروانا منڈیٹری کر دیتا ہے اور انیس ستانوے سی ایم آر پیج وان ایٹ ڈبل وان جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائی لائنس دے لیتا ہے بات یہی ہے کہ صرف نوٹرائز بعض وقت کروالی جاتا ریجسٹری نہیں ایک کہم لکونہ چھوڑ جاتی ہے صاحب جو پلے پڑ جاتا ہے بعد میں اس بات کو دوہزر سترہ ماہ اللہ پیج وان تھرٹی ایٹ پی ڈسکس کر دیتا ہے اگر سپیشل آف اٹرنی میں اٹرنی کو دعوے کی روی این ریڈ پٹیشن یا اپیل کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا تو چونکہ اختیار اس کو دیا نہیں گیا تو اب جو اختیار نہیں ہے اس اختیار کو استعمال نہیں کر سکتا ہے کیونکہ کیونکہ پار اف اٹرنی ایک اس کو پریزمٹشن آف ٹھو حاصل ہے اور ایک ایڈمیزیبل ایویڈنس ہے اس بات کو دوہزر سولہ سی ایل سی پیج وان ایٹ سی ایٹ بی دوہزر سترہ ایم ایل دی پیج وان فائف زیرو وہ ڈیسکس کر دیتا ہے یاد رکھے گا کہ پار فٹرنی دینے والا جو پرنسپل اس نے اگر کوئی ایسا اختیار نہیں دیا اور وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر گیا تو پرنسپل پر لائیبلیٹی نہیں اس بات کو دوہزر دس ایسی امار پیج ڈیسکس کر دیتا ہے اور اگر جائدات کی حوالے سے پار فٹرنی باہر انی ملک سے بیج رہے ہیں مروضہ قانون کے مطابق پرفارم نہیں کیا گیا ایسا پار فٹرنی کوئی ویلیو نہیں ہے ان الار ایل آر سیول ڈائجسٹ پیج ٹو فور مان اس بات کو دس کر دیتی اب صاحب سپیشل پار فٹرنی اپنی اندراج کی حساب سے اتنا زیادہ سینسٹیو معاملہ ہے کہ اگر سپیشل پار فٹرنی میں اٹرنی کو دائری دعوے کا اختیار نہیں نہ دیا گیا تو ایسا دعوے اس نے دائر کیسے کر لیا سیون ایلیون میں بھی خارج کیا جا سکتا ہے اس بات کو ان الار دوہزار نو سیول ڈائجسٹ پیج ٹو سکس ایٹ پی ڈسکس کر دیتی اب مختار نامہ منصوح کرنے کے لیے اٹرنی کو نوٹس دینا ضروری ہوتا ہے جب بھی ابتال کروانا ہے نوٹس دے دیں اس کو دوہزار چھے وائی اللہ پیج فور سکس سیرو اس بات کو ڈسکس کر دیتا ہے اور جب بھی پار اٹرنی کو آپ نے عدالت میں پیش کرنا ہے تو اصل پار اف اٹرنی کو عدالت میں پیش کیا جائے گا اس بات کو پی ایل ڈی دوہزار پانچ سپریم فور پیج چار سو اٹھارہ دوہزار سات سی ایم مار پیج سکس ٹی وان ڈسکس کر دیتی ہے ایک بڑی اہم بات تھے یہ ہن میں رکھے گا کہ اٹرنی آگے سے بیہ تو کر سکتا ہے دیگر کسی شخص کو جائدات فروخت کرنے کا اختیار جو اس کو دیا گیا ہے وہ آگے اختیار نہیں دے سکتا وہ پار آگے بیہ کی پار آگے نہیں دے سکتا خود اس کو اور اگر مختار نامہ پار آف آٹرنی ثابت نہ ہو لکوناز اس میں موجود ہو تو اس لیگل لکوناز کے ساتھ جو پار آف آٹرنی بننا ہے اس کی بنا پہ آگے بیہ ہو گئی ہے ریجسٹری ہو گئی ہے تو ایسی ریجسٹری بیہ جو ہے قانون میں کوئی حصیت کی حامل نہیں ہے اس بات کو 2004 MLD پیچ 875 ڈسکس کر دیتی ہے کیونکہ یاد رکھے گا کہ اٹرنی صرف اسی صورت میں ایک پروپرٹی آگے کر سکتا ہے جب پرنسپل نے کسی رائٹ یا ٹائٹل کے حوالے سے اس کو امپاور کیا ہے جو مرفجہ قانون ہے جو طریقہ کار ہے اس کو ڈاپٹ کرتے ہو اور اگر پرنسپل کے اپنے رائٹ یا ٹائٹل کے اندر کوئی لیگل ڈیفیکٹ ہوا اس نے پار اف فٹرنی سے آگے ریجسٹری بی بھی ہو گئی زیرو بٹا زیرو سب فارغ ہے اس بات کو دو ہزار تین ایم مل ڈی پیج وان زیرو نائن فائیو ایچ بھی ڈسکس کر رہتا ہے اس کے بعد ایک بڑی اہم بات ہے کہ بعض اوقات پار فٹرنی جو ہے وہ رقم کے بدلے لیا جاتا ہے اور اگر پار فٹرنی رقم کے بدلے دیا گیا ہے جنرل پار فٹرنی کسی پرپورٹی کے حوالے سے تو پھر اس کی منصوحی نہ کروائی جا سکتی ہے پھر اس کی ابتال دیکھئے وہ پھر ظلم کے برابر ہے پیسے بھی لے لی ہے اور پھر مختار نامہ دے اس نے کروا لیا اس کو منصوح کروانے چلے آئے اس بات کو دو ہزار ایک سی ایمار پیج ون فور ڈبل ایٹ بی پی ایل جی دو ہزار ایک سپریم کورٹ پیج ٹو نائن ون جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپٹیشن دے دیتی ہے اور اگر پار فٹرنی کسی فراڈ کسی دو کے کسی فیڈوشری انفلوئنس دونس داندری کے ساتھ لیا گیا ہے اور اس پار فٹرنی سے آگے معاہدہ بیگ کر دیا گیا ریجسٹری ہو گئی ہے سب زیرو ایسا دو ہزار وائل آر پیج ون نائن ایٹ سری اس بات کو بھی ڈسکس کر دیتی ہے پار فٹرنی کا جو ڈیڈ ہے اس کے لیے گواہان اسی طرح جس طرح سے دوسری ڈاکومنٹس کے اوپر آتے ہیں دو گواہان تصدیق کریں گے اگر شہادت کا معاملہ ہے تو شہادت بھی دیں گے اس بات کو پی ایل ڈی انیس سو چھینویں لاؤر آئی کوٹ بھی تری سکس سیون ڈسکس کر دیتا ہے اور اگر پٹرنی پار فٹرنی لینے کے بعد پروپرٹی اپنے نام پہ منتقل بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو لہیدہ سے اپنے پرنسپل سے اس کی اجازت لینی ہوگیا دروائیز اگر تو غیر قانونی معاملہ آ جائے اس بات کو دو ہزار چار ایسی ایم مار پی چیسو اٹھار ڈسکس کر دیتا ہے اب صاحب بات پار فٹرنی کے لیگل فارمالٹی ایشوز اور لائیبیلٹی کی تھی جو کہ سیول پریکٹس میں ہمیں آئے روز ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے تو میں نے کہ اپنے سب دوستوں کے ساتھ اہم اشو کو ڈسکس کیا جانا چاہئے دوستو دعاوں میں یاد رکھے گا احتیاط کیجئے اللہ کی طرف سے آزمائش کرنٹین میں رہیں پڑھتے پڑھاتے رہیں اچھی اچھی کتابیں پڑھیں اور باہر کم ہی کم نکلیں زندگی ہے تو پھر بھی معاملہ ہے یاد رکھئے صاحب کہ اس کائنات میں سب سے اگر کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ آپ کی زندگی ہے زندگی ہوگی تو پیسہ بھی کمائے جائے گا زندگی ہوگی تو پڑھا بھی جائے گا زندگی ہوگی تو پھر آگے بھی معاملات چلیں گے اگر زندگی نہیں ہے تو زیرو پٹنس ہوگی نہیں دوستو دوبارہ ملتے ہیں تینک اللہ حافظ